یہ قیامت خیز نوہاں نظر ہے کربلا کی اس ماسومہ بی بی کی جسے سکینہ کہتے ہیں حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ شمر کے تماشے کھانے والی سکینہ جس کے کان بھی زخمی جس کے رخصار بھی زخمی جس کے کرتے کا دامن بھی جلا ہوا زیارت ناہیہ میں امام زمانہ نے جس سکینہ کو یہ کہہ کر سلام بھیجا میرا سلام ہو اس ماسومہ پر جس کے رخصاروں کی رنگت کربلا سے شام تک مسلسل تبدیل ہوتی رہی سکینہ امی رباد کے دل کا چین علی اصغر کی بڑی بہن دو ہی تو بچے تھے امی رباد کے ایک اصغر ایک سکینہ ایک کو کربلا میں چھوڑائی ایک کو زندان شام میں اکیرہ چھوڑائی اور زندان شام سے جب رہائی کا وقت آیا تو بے ساکتا امی رباد نے قبر سکینہ سے لپٹک کہا اٹھو سکینہ اٹھو جاتا ہے کاروان ماں کے دل میں ہزاروں حسنتیں تھی پوچھئے میرا اس ماں سے جو خالی گود اور اجڑی ہوئی مانگے کر وطن واپس جا رہی ہے وہ کس طرح سے اپنی سارت دین برس کی بچی کی قبر سے جدہ ہوئی ہوگی سکینہ کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے جو مصطفی زیدی جیسے اغیر شایر نے کہا سکینہ آج بھی قید میں عزیزوں رونے کے لیے ماتم کے لیے نہیں تھا کی ہے ہماری پسیہ نسان سکینہ پر کے قید سے سارے اہل حرم رہا ہو کر مدینے آگئے ان کے سوک بھی بڑھ گئے لیکن سکینہ آج بھی زندہ شام میں اپنے بابا کے سینے سے دور محض اضطرحات ہے اور آج بھی زندہ شام کے کوشوں سے تبیدہ بھی سکیوں کی آوازیں آ رہی ہیں بابا 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 موسیقی 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 پوچھے کی جب مجھ سے میں کیا کہوں بتا دے موسیقی 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 دل غم سے ہے دو پارا ہم شانیوں نے مارا عباس بھی نہیں ہے جو بھڑ کے دے سہارا جنگل میں سو رہی ہیں ساری نشانیاں ارفاغ میں سکینہ ہے دکھ بھری کہانی یہ دکھ بھری کہانی ناصر کی ہے دبانی یہ دکھ بھری کہانی ناصر کی ہے دبانی میں سوچتا ہوں ابھی کہتے کروں بھریا اٹھو سکینہ اٹھو جاتا ہے کارمہ اٹھو سکینہ اٹھو جاتا ہے کارمہ اُٹھو سکینہ اُٹھو جاتا ہے کارمان اُٹھو سکینہ اُٹھو